مووی کا سٹارٹ اس انسیڈنٹ کے پانچ سال بعد ہوتا ہے جب گارڈزلا نے کنگ کے درا کو ہرا دیا تھا کانگ اب سکل آئیلنڈ میں منارک کی پروٹیکشن میں ہے کانگ جب سو کر اٹھ کے آگے بڑھتا ہے تو اسے ایک چھوٹی بچی جیا ملنے آتی ہے جیا آخری ایوی نیٹیو ہے جسے کانگ ایکسپرٹ ایلین انڈریوز نے ایڈاپٹ کر لیا تھا جیا ڈیف ہونے کی وجہ سے کانگ سے سائن لینگویج میں بات کرتی ہے جیا جب ایلین کے پاس واپس آتی ہے تو ایلین وہاں اپنے ورکر سے بات کر رہی ہوتی ہے جس کے اکارڈنگ کانگ کو زیادہ دیر یہاں رکھنا مشکل ہے جس پر جیا کہتی ہے کہ اسے باہر لے جانا بھی خطرے سے خالی نہیں ہے گارڈزلا موقع دیکھتے ہی اسے اٹیک کرنے آ سکتا ہے اور وہ لوگ ایک ہی ورلڈ میں دو ٹائٹنز کو ایک ساتھ نہیں چھوڑ سکتے ہیں سینز برنی ہائز پر شفٹ ہوتے ہیں جو اپک سائبرنیٹکس میں کام کرتا ہے اور ٹائٹن کانسپیریسی تھیری پارڈکاسٹ کا ہوسٹ بھی ہے ہائز اپک سائبرنیٹکس سے کچھ انفومیشن چوری کر لیتا ہے جس میں پینسا کولے فسیلیٹی میں ہو رہے سنسٹر کاموں کی ڈیٹیلز ہوتی ہیں تب ہی اچانک گارڈزلا وہاں اٹیک کرنے آ جاتا ہے گارڈزلا اور ہیومنز کی فائٹ سٹارٹ ہوتی ہے گارڈزلا پلینز توڑتے چیزوں کو ڈسٹرائی کرتے آگے بر رہا ہوتا ہے اور وہاں سب کچھ تباہ کر دیتا ہے ہائز اسے یہ کرتے دیکھ رہا ہوتا ہے اور نیکسٹ ڈی یہ نیوز ہیڈلائن بن جاتی ہے میڈیسن رسل جو کہ ہائز کے پارڈکاسٹ کی بہت بڑی فین ہے اپنے ڈیڈ مارک رسل سے یہ سب ڈسکس کرتی ہے وہ کہتی ہے کہ ہو سکتا ہے کسی نے گارڈزلا کو پرووک کیا ہو یعنی کہ اس اٹیک کے لیے بھرکایا ہو لیکن مارک اس کو سیریس نہیں لیتا ہے یہاں والٹر سائمنز اپیکس کا سی ای او اپنے چیف ٹیکنالوجی آفیسر رین کے ساتھ نیتن لینڈ سے ملتا ہے نیتن ایک ہالو ارٹھ تھیریسٹ اور منارک کا ایکس ایمپلوئے ہوتا ہے سائمن ڈاکٹر لینڈ سے کہتا ہے کہ ہالو ارٹھ کے پار سورس کو ڈھونڈنے میں ان کی مدد کرے ہالو ارٹھ دراصل ٹائٹنز کی دنیا ہے لینڈ پہلے تو ان کی ہلپ کرنے سے منع کر دیتا ہے کیونکہ اس نے اپنے بھائی کو ایک ایسے ہی پروجیکٹ کی وجہ سے کھو دیا تھا اس کی خیال میں ہالو ارٹھ میں جانا ایمپاسیبل ہے مگر سائمنز اسے بتاتا ہے کہ اپیکس نے ایچی ایویز بنا لیے ہیں ایچی ایویز سپیشل فنومنل کرافٹس ہیں جو گریویٹی فیلڈ سے نکلنے والے پریشر کو برداشت کر سکتے ہیں یہ سن کے لینڈ ان کی ہلپ کرنے کے لیے مان جاتا ہے لینڈ کے انسار ایک ٹائٹن ہی انہیں اپنے گھر کا راستہ دکھا سکتا ہے مگر اس کے لیے انہیں ایلین کی ضرورت پڑے گی لینڈ ایلین سے مل کے اسے اپنی ہلپ کے لیے منع لیتا ہے لینڈ ایلین جیا ایپیکس کی ٹیم نیوی اور سائمنز کی بیٹی مایا کے ساتھ کانگ کو لے کے انٹارکٹیکا کی طرف بڑھتے ہیں بہت تیز بارش شل رہی ہوتی ہے 48 آرز میں یہ لوگ انٹارکٹیکا پہنچنے والے ہوتے ہیں لینڈ کو یقین ہوتا ہے کہ کانگ انہیں ہالو ارت کے اندر انرجی سوس تک پہنچا دے گا اور وہ لوگ ایچی ایویز کی مدد سے اسے ڈسٹرائی کر دیں گے لیکن ایلین کچھ پریشان نظر آتی ہے کیونکہ اس کے اکارڈنگ اگر گوڈسلہ یہاں آ گیا تو کانگ اور اس کے بیچ بہت لڑائی ہوگی رات اچانک کانگ ہائپر ہو جاتا ہے جس پر جیا اس کے پاس جاتی ہے وہ دونوں سائن لینگویج میں بات کرتے ہیں اور جیا اس کو کام ڈاؤن کرتی ہے ایلین جیا کو اپنے ساتھ اندر جانے کا کہتی ہے مگر جیا جانے سے منع کر دیتی ہے ایلین جیا کو بتاتی ہے کہ وہ لوگ کانگ کو ہلپ کرنے کے لیے یہاں لائے ہیں جیا کہتی ہے کہ کانگ نے اسے بتایا ہے کہ وہ لوگ غلط سوچ رہے ہیں تب ہی کانگ سائن لینگویج میں ہوم بولتا ہے اور ایلین دیکھتی رہ جاتی ہے یہاں میڈیسن اپنے فرنڈ جوش کے ساتھ گوڈزیلا کے اٹیک کی چاند بین کرنے نکل جاتی ہے میڈیسن ہائز کے پاس جاتی ہے تاکہ وہ اس سے ایپیکس اور گوڈزیلا کے انسیڈن پر بات کر سکے میڈیسن اور ہائز کے گوڈزیلا کے ایپیکس پر اٹیک کے اپینین سین ہونے کی وجہ سے وہ لوگ ایک ٹیم بن کے کام کرنے کا سوچتے ہیں ایلین جیہ سے پوچھتی ہے کہ اس نے ایلین کو کیوں نہیں بتایا کہ کانگ اسے کمیونیگیٹ کرتا ہے جس پر جیہ کہتی ہے کہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کسی کو اس بات کا پتا چلے لیکن اب تو سب جان گئے ہیں یہ سوچ کے جیہ تھوڑا سیڈ ہو جاتی ہے یہاں لینڈ ایلین سے کہتا ہے کہ وہ جیہ کو کہہ کے کانگ کو ان کی ہیلپ کے لیے کنونس کرے مگر ایلین اس بات سے منع کر دیتی ہے گارڈزلا ان کی شپ پہ اٹیک کرنے آ جاتا ہے اور ان کی شپ ڈسٹرائی کر کے آگے بڑھتا ہے یہ لوگ پلین سے اس پہ فائرنگ کرتے ہیں مگر وہ تو گارڈزلا ہے کینگ آف مانسٹرز اسے کیسے کچھ ہو سکتا ہے گارڈزلا ہر طرف تباہی شروع کر دیتا ہے جس کے بعد وہ کانگ کی طرف بڑھتا ہے اور اس کی شپ کو بھی الٹا دیتا ہے شپ میں ہر جگہ پانی ہی پانی ہو جاتا ہے گارڈزلا اب کانگ پہ اٹیک کرنے کے لیے آگے بڑھ رہا ہوتا ہے یہ دیکھ کے لینڈ کانگ کی چینز کھول دیتا ہے جس کے بعد سٹارٹ ہوتی ہے اس مووی کی سب سے ٹراجک اور میمورائزنگ فائٹ کانگ اور گارڈزلا آگے بڑھ کے ایک دوسرے پہ اٹیک کر دیتے ہیں کانگ سی سے باہر آ کر شپ کو سیدھا کرتا ہے اور اس کے اوپر کھڑا ہو جاتا ہے کانگ شپ کے اوپر سے جمپ کرتے ہوئے گارڈزلا کے پاس جا پہنچتا ہے جس کے بعد وہ ایک ہیلیکاپٹر گارڈزلا کے اوپر پھینک کے اس پہ اٹیک کرتا ہے کبھی کانگ گارڈزلا کو پنچ کرتا ہے تو کبھی گارڈزلا کانگ کو جس کے بعد کانگ گارڈزلا کو پش کر کے پانی میں پھینک دیتا ہے گارڈزلا اپنے مو سے لیزر نکال کے کانگ کے شپ کو ڈسٹرائی کر دیتا ہے جس کے بعد پانی کے اندر کانگ پہ اٹیک کرتا ہے کانگ اسے پوش کر کے پانی سے باہر آنے کی کوشش کرتا ہے مگر گارزلا اسے پکڑ کے اور اندر لے جاتا ہے ایلین کانگ کی مدد کے لیے پانی کے اندر بومز پھنکواتی ہے جس کے بلاسٹ ہوتے ہی کانگ گارزلا سے بچتا ہوا شپ کے اوپر آ جاتا ہے مگر گارزلا اس کی جان نہیں چھوڑتا ہے ایلین کہتی ہے کہ یہ تب تک ختم نہیں ہوگا جب تک ان میں سے ایک سرینڈر نہیں کر دے گا یہ سن کے لینڈ شپ کے گنز انجنز سب بند کروا دیتا ہے تاکہ وہ گارزلا کو شو کروا سکے کہ وہ جیت گیا ہے یہ کرک کام کرتا ہے ہر جگہ خاموشی اور قوم کو ایسے بہوشی کی حالت میں دیکھ گارزلا وہاں سے چلا جاتا ہے میڈیسن ہائز اور جوش کے ساتھ ایپیکس کے ڈسٹرائیڈ فسیلیٹی میں گھس جاتی ہے جہاں وہ لوگ سب لیول 33 کو ڈسکور کرنے چلے جاتے ہیں وہاں انہیں ایک سیکرڈ انڈرگران فسیلیٹی دیکھنے کو ملتی ہے کسی کو آتا سن کے یہ تینوں مونو ریل ٹرانسپورٹ کے اندر جاتے ہیں جہاں انہیں سکل کرالرز دیکھنے کو ملتے ہیں وہ لوگ اسی ٹرانسپورٹ میں لوگ ہو جاتے ہیں اور وہ موو کرنا شروع ہو جاتی ہے جو ایپیکس ہیڈگوارڈلز ہانگ کانگ جا رہی ہوتی ہے یہاں ایپیکس کی ٹیم لینڈ اور ایلینڈ جان چکے ہوتے ہیں کہ کانگ کو سی سے لے جانا اب خطرے سے خالی نہیں ہے اس لیے وہ اسے بائی ائر لے جا رہے ہوتے ہیں یہ سب انٹاکٹکا ہولو ارث لان سینٹر پہن جاتے ہیں جہاں جیا کانگ سے کمیونیکیٹ کر کے اسی ہول کے اندر جانے کو کہتی ہے کانگ اس کی نہیں سنتا ہے جس پر ایلینڈ جیا سے کہتی ہے کہ اسے بتائے کہ اس ہول کے اندر اس کے جیسے اور بھی ہو سکتے ہیں یہ سن کے کانگ اس طرف بڑھ جاتا ہے یہ سب ایچ ای ای وی پہ بیٹھ کے اس کے پیچھے نکل جاتے ہیں کانگ کو فولو کرتے یہ لوگ گراویٹی ہول سے نکل کر ٹائٹنز کی دنیا میں پہن جاتے ہیں وہاں ایک منٹ کے لیے تو لگتا ہے کہ ایچ ای ای ویز نے بھی کام کرنا چھوڑ دیا ہے مگر زنین سے لگنے سے پہلے انجن کام کرنا شروع ہو جاتا ہے اور یہ لوگ بچ جاتے ہیں کانگ کے پیچھے پیچھے جاتے یہ لوگ ٹائٹنز کا ورلڈ ایکسپلور کرتے ہیں جہاں بہت سے ڈیفرنٹ کریچرز ہوتے ہیں مگر یہ ایکسپلور کرنا مہنگا پر جاتا ہے تب ہی اچانک ایچ ای ای وی 3 پہ ایک فلائنگ کریچر اٹیک کر دیتا ہے جس کے بعد وہ ان کے ایچ ای ای وی پہ اٹیک کرنے لگتا ہے مگر کانگ اسے تیل سے پکر کر ان کو بچا لیتا ہے وہ ایک کو تو مار دیتا ہے دوسرا کانگ کو پکر لیتا ہے جس سے اسے یہ لوگ فائرنگ کر کے بچاتے ہیں اور پھر کانگ اس کا بھی کام تمام کر دیتا ہے کانگ تو اس کا سر ہی باڈی سے الگ کر دیتا ہے جس کے بعد کانگ ایک ماؤنٹین پہ چلتا ہے اور پھر گرائیوٹی کی مدد سے اس کے اوپر والے ماؤنٹین پہ چلا جاتا ہے ہوم کانگ ایپیکس ہیڈکوارٹرز پہنچ کے میڈیسن اور ہائز دیکھتے ہیں کہ سائیمنز نے گارزلا کی روبوٹک فارم بنائی ہے جسے رین پروسس کر رہا ہوتا ہے وہ لوگ اس روبوٹک گارزلا پر ایکسپیرمنٹ کرنے کے لیے ایک کرییچر چھوڑتے ہیں جسے گارزلا چند لمحوں میں دو ٹکرے کر کے مار دیتا ہے مگر تب ہی وہاں پاور چلی جاتی ہے اور گارزلا رک جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ سائیمنز نے اپنی بیٹی کو ہالو ارث پھیجا ہے تاکہ سائیمنز ہالو ارث کی انرجی کو لے کر میکہ گارزلا کو سب سے پارفل بنا سکے ان سب کو احساس ہوتا ہے کہ یہی وجہ ہو سکتی ہے کہ گارزلا نے اپکس کی فسیلیتی پر اٹیک کیا تھا کیونکہ یہ لوگ اسے ریپلیس کرنے کی ٹرائے کر رہے ہیں گارزلا ہوم کانگ کی طرف نکل جاتا ہے یہاں کانگ ان سب کو لے کے پار زور سے پہن جاتا ہے اندر جانے پر کانگ ڈاناس آر کے سکیلیٹن میں سے ایکس نکالتا ہے اور زور سے رور کرتا یعنی کہ دھارتا ہے جیسے کہ وہ گھر آ گیا ہو کانگ جا کے بہت ہی سٹائل سے اپنے تھرون پر بیٹھ جاتا ہے سینز میڈیسن کی ٹیم پر شفٹ ہوتے ہیں جو اپکس میں مزید یہ دسکور کرتے ہیں کہ سائمنز مانسٹر زیرو کا بھی روبورٹ تیار کر رہا ہے گارزلا ہوم کانگ پہنچ کے دسٹرکشن سٹارٹ کر دیتا ہے ایلین اور اس کی ٹیم ایک ایکو سسٹم ڈھونڈ کے ایچ ای ای وی سے باہر آ جاتے ہیں کانگ کے ہاتھ میں جو ایکس ہوتا ہے وہ ایک گارزلا کی دورسل پلیٹ سے بنا ہوتا ہے اسی ایکس کو کی کی طرح یوز کرنے سے انرجی سورس سامنے آ جاتی ہے مایا اس سے سگنیچر لے کے ہونگ کانگ بھیج دیتی ہے ایلین جب اسے ایسا کرنے سے روکتی ہے تو مایا ان سب کو ہاسٹیج بنا لیتی ہے کانگ یہ دیکھ کے غصے میں آ جاتا ہے تب ہی وہاں تباہی شروع ہو جاتی ہے کانگ اور باقی کریچرز ایپیکس کی ٹیم پر اٹیک کر دیتے ہیں مایا تو ایچ ای ای وی کے اندر چلی جاتی ہے مگر ایلین جیا اور لنڈ کے سامنے کریچرز آ جاتے ہیں تب ہی گارزلا کانگ کے تھرون کو ڈسٹرائی کر دیتا ہے مایا کی ٹیم کانگ پر فائرنگ کر کے وہاں سے نکلنے کی ٹرائی کرتی ہے جس پہ کانگ ان سب کو مار دیتا ہے اور اپنا ایکس لیے گارزلا سے فائٹ کرنے نکل جاتا ہے ایلین لنڈ اور جیا اس کے پیچھے ہونگ کانگ پہن جاتے ہیں میڈیسن جوش اور ہائز کو سیکیورٹی پکر لیتی ہے اور سامنز کے پاس لے جاتے ہیں کانگ اور گارزلا کی ایک بہت ہی انٹینس فائٹ سٹارٹ ہو جاتی ہے دونوں ہی غصے میں ایک دوسرے پہ اٹیک کرتے ہیں کانگ ایکشن میں آ کر گارزلا کو بہت مارتا ہے ایسے جیسے اب بس ہرا ہی دے گا جس کے بعد ایکس اس کے موں میں دے مارتا ہے گارزلا جب لیزر سے کانگ پر اٹیک کرتا ہے تو کانگ خود کو ایکس کی مدد سے ہی پروٹیکٹ کرتا ہے گارزلا ایکس کو دور پھینک کے کانگ پر پھر سے لیزر سے اٹیک کرتا ہے کانگ بچتے ہوئے بھاگتا زخمی بھی ہو جاتا ہے مگر ہار نہیں مانتا اور واپس ایکس پکر کے اس پہ اٹیک کرنے جاتا ہے اور اس بار ایکس گارزلا کے سر پہ مارتا ہے میڈیسن سائمنز پہ بہت غصہ ہوتی ہے کہ گارزلا چلا گیا تھا مگر یہ سائمنز ہے جس نے اسے پرووک کر کے واپس بلایا ہے گارزلا بہت ہی ڈیٹ ثابت ہوتے ہوئے پھر اٹھکھرا ہوتا ہے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو کانگ اسے ٹرک کر کے پیچھے سے اٹیک کرتا ہے اور بہت مارتا ہے مگر گارزلا اسے دور پھینک دیتا ہے گارزلا کانگ پہ ہاوی ہو کر اسے بری طرح زخمی کر دیتا ہے جس کے بعد وہ کانگ کو ایک انٹینس لک دیتے ہوئے وہاں سے چلا جاتا ہے سائمنز میکہ گارزلا کو ایکشن میں لے آتا ہے جو سائمنز پہ اٹیک کر کے اسے ہی مار دیتا ہے اس انرجی کو کنٹرول نہ کر پانے کی وجہ سے جین کی بھی دیت ہو جاتی ہے میکہ گارزلا فسیلیٹی سے باہر آ کر گارزلا سے لڑائی شروع کر دیتا ہے پھر سے ایک انٹینس فائٹ سٹارٹ ہوتی ہے میکہ گارزلا گارزلا کو زمین پر پھینک دیتا ہے اور اس کا برا حال کر رہا ہوتا ہے جیا کانگ کے پاس پہن جاتی ہے اور یہاں میڈیسن میکہ گارزلا کو ڈاؤن کرنے کی ٹرائے میں لگ جاتی ہے لینڈ کانگ کو مرتے دیکھ انرجی دے کے ہوش ملاتا ہے جیا کانگ کو بتاتی ہے کہ گارزلا ان کا انیمی نہیں ہے جس پر کانگ آگے بڑھ کے گارزلا کو اس روبارٹک گارزلا سے سیف کرنے لگ جاتا ہے یہ دیکھ گارزلا بھی اس کی مدد کرنے آ جاتا ہے اور وہ دونوں مل کے اس روبارٹک گارزلا کو ٹف کمپیٹیشن دیتے ہیں مگر پھر بھی اسے ہرانا مشکل ہو رہا ہوتا ہے کانگ کو تب ہی اپنی ایکس نظر آتی ہے وہ ایکس سے روبارٹک گارزلا پہ اٹیک کرتا ہے یہاں جوار سسٹم پہ پانی گرا کے اسے ایکسپلوڈ کر دیتا ہے جس پر روبارٹک گارزلا کا سسٹم خراب ہو جاتا ہے اس بات کا فائدہ اٹھا کے گارزلا اور کانگ مل کے اسے راستے سے ہٹا دیتے ہیں اس کی بارٹک گارزلا اور کانگ کے بیچ میں پھر لڑائی شروع ہونے لگی ہے لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے کانگ اکلمندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایکس کو نیچے پھینک کے بیس کا میسج دیتا ہے جسے دیکھ گارزلا واپس پانی کے اندر چلا جاتا ہے لاست سینز میں کانگ بی جیا کو بائے بولتے ہوئے واپس اپنے گھر چلا جاتا ہے اور یہیں مووی انڈ ہو جاتی ہے